بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم اگن تو مائی چینل انگلیش گرامر فن اینڈ ویلکم تو مائی کلاس آج میں آپ کو بتاؤں گا ڈیلی یوز انگلیش سنٹینسز روز مرا زندگی میں استعمال ہونے والے چھوٹے مگر اہم انگریزی کے فکرات جس کو جان کے آپ اپنے سپوکن اور ریٹر میں بہتری لاسکتے ہیں آج کی لیکچر کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا آپ کے سپوکن اور ریٹر میں بہتری آئے گی تلفز سیکھیں گے pronunciation سیکھیں گے vocabulary سیکھیں گے اور tenses کے بارے میں جانیں گے تو آج میں نے آپ کے لئے sentences select کی ہیں یہ ہے past indefinite کے simple sentences میں سادہ فکرات میں ہم second form of verb کا استعمال کرتے ہیں تو جب بھی آپ کے mind میں کوئی vocabulary آتی ہے verb آتا ہے تو آپ نے سوچنا ہے کہ آپ نے deliberators کی second form کا استعمال کرنا ہے سو سے پہلا ہمارا sentence ہے ہم گاری میں سوار ہوئے تو گاری جو ہے ہم دیکھیں گے یہاں train ہے bus بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں مراد میں نے train نہیں ہے we boarded the train slash we got on the train boarded کا مطلب ہوتا ہے سوار ہونا تو یہاں آپ نے دیکھا کہ second form of verb کا استعمال کیا next sentence ہے انہوں نے ہمیں توفہ دیا they gave us a gift give ہوتا ہے پہلی form جبکہ ہم second form استعمال کریں گے کیونکہ یہ past indefinite indefinite جو کہ ماضی میں کام ہو چکا ہے اس کے بعد میں بتا رہے ہیں second form of verb کا استعمال کریں گے they gave us a gift یہاں دے جو ہے یہ انہوں کی انگلیش ہے ہمیں جو ہے یہ us ہے یہ مفہولی حالت میں ہے توفہ کی انگلیش گفٹ ہے لوگوں نے چور پکرا people cut the thief لوگوں کی انگلیش پیپل ہے پکرنے کی انگلیش ہوتی ہے catch یہاں ہم second form cart استعمال کریں گے اور چور کی انگلیش ہوتی ہے thief کتے نے خرگوش کا طاقب کیا تو یہاں آپ دیکھیں کتہ جو ہے یہ subject ہے فائل ہے خرگوش یہاں مفہول ہے طاقب کرنا جو ہے یہ fail یا کام ہے تو ہم اب اس کی ترتیب انگلیش میں کچھ ایسے کریں گے سب سے پہلے subject آئے گا the dog اس نے جو کام کیا chased second form اور the rabbit جو ہے خرگوش آئے گا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں second form of verb کا ہم نے استعمال کیا کچھ اور sentences آپ کے میں بتاتا ہوں دادی امہ نے ہمیں عجیب کہانی سنائی the grandmother told us a strange story دادی امہ grandmother یہ نانی کے لیے بھی ہو سکتا ہے دادی امہ کے لیے بھی سنائی جو ہے told عجیب کی انگلیش strange ہے اور کہانی جو ہے یہ story ہے طلبہ نے سبق یاد کیا the students learned the lesson اگر زبانی ہوتا تو پھر یہ ہونا تھا the students learned the lesson by heart وہ جان بچانے کے لیے باہ کھڑا ہوا he ran for his life تو باغنے کی انگلیش ہوتی ہے run اس کی second form ran استعمال کی ہم نے اس کو ran نہیں پڑنا یہ ran ہے اور کیونکہ وہ لڑکا ہے that's why ہم نے he کا استعمال کیا زندگی بچانے کے لیے جان بچانے کے لیے for life تو kind of a channel کے ساتھ ٹیونڈ رہیں تاکہ آپ کو مزید انگلیش ایمبروف کرنے میں sentences vocabulary pronunciation اور grammar items کو بتایا جا سکے اگر first time میری ویڈیو watch کر رہے ہیں تو do subscribe my channel اور bell icon کو پریس کریں دوستوں friends family میں شیئر کریں تاکہ انگلیش ایمبروف کرنے میں آپ ان کی help کر سکیں keep supporting my channel اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں جویہ ہا